بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اس وقت پاکستان کی معاشی حالت پر دنیا بھر میں خصوصاً پاکستان میں بہت چیمگوئیاں ہوتی ہیں آپ جس طبقے کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ پاکستان کی معاشی حالت سے آپ کو پریشان نظر آتا ہے لیکن دوسری جانب اگر آپ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کی بات سنیں تو وہ ایز آف دوئنگ بزنس پہ عمران خان اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہے اگر آپ گردشی کرزوں کی بات کریں تو وہ آپ کو کم نظر آتے ہیں اسی طرح حکومت کی وہ معاشی پولیسیاں جو تین سے پانچ سال آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر نظر آئیں گی وہ شاید ابھی اس شوٹ ٹیم میں نظر نہیں آ رہی ایک طرف تاجر طبقہ ٹیکس نہ دینے کو راضی ہے تو دوسری طرف جو چھوٹے لوگ ہیں وہ مہنگائی میں بری طرح پس رہے ہیں آخر ان تمام حالات کا ذمہ دار کون ہے کیا عمران خان کی گرمنٹ کے اندر اہلیت نہیں ہے یا عوام میں موجود وہ انصر جو ایک پرانے سسٹم کے تحت چلتے ہوئے ایک بڑے عرصے تک ایک بڑے لمبے عرصے تک وہ تمام معاشی کرزوں پر چلتی ہوئے حکومت کو دیکھتے رہے آج جب انہیں تبدیلی کا اصل ذائقہ نظر آ رہا ہے تو وہ پریشان ہے اس صورتحال میں عام آدمی اس وقت کیا سوچ رہے آج ہم نے سٹوڈیو میں خورم خٹک صاحب کو بلائیا ہے جو کہ عام آدمی کے نام سے اس پلیٹ فارم سے پروگرام بھی کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ چھوٹے سوال رکھتے ہیں جو کہ عام آدمی کے ذہن میں کیا ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دا بریک خورم صاحب بہت شکریہ آپ کا اچھا کچھ لوگوں کی رائی یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی کرنسی تبدیل کر دینے چاہیے تاکہ جو ستتر بلین ڈالر لوگوں نے گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں وہ باہر آئے تو معیشت اور معیشت کی آلت بہتر ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں انسی تبدیل کر دینی چاہیے جس طرح انڈیا نے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ خیال آیا اور کس نے دیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی پاکستان کا اگر لاغ سسٹم ٹھیک ہو اور پاکستان کا نظام صحیح ہو ایف پی آر صحیح ہو تو پاکستان میں جو بلین ڈالر کی بات کی ہے وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور وہ ایکانوی میں آ سکتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی یہ جو تجربہ ہوا ہے کرنسی چینج کرنے کا وہ بڑی طرح فیل ہویا تو پاکستان میں میرا نہیں خیال میں کرنے چاہیے اچھا ابھی انرڈی کے جو منصوبے سی پیک میں چین کے ساتھ چال لیں ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ یو ایس ڈالر کو نہیں استعمال کریں گے چائنیز آر ایم بی کو ایز ایک کرنسی استعمال کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک کام ہے کیونکہ ماضی میں جس نے بھی ڈالر سے چھیر چھاڑ کی اس کا انجام غلط ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے میں اگری کرتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈالر اس طرح کا ایک ویپن ہے ویسٹ کے پاس جو کہ وہ ہر حالات میں کسی کو کابو کرنے کے لیے کسی کی معیشہ تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور لوگ پوری دنیا اس ڈالر کی وجہ سے ان لوگوں پہ جو کہ فائنانشل طور پہ مضبوط سوری ان کنٹریز پہ جو کہ فائنانشل طور پہ مضبوط ہیں ان پہ ڈیپنڈنٹ ہے یہ بہت بڑی گیم ہے پاکستان کو بڑا مطاعت ہونا چاہیے چائنہ کے ساتھ ساری دنیا فیس پہ تو ٹھیک ہے مگر اندر سے وہ ان کو پسند نہیں کرتی اور چائنیز بھی آہستہ لیکن چائنہ ہی دنیا کا ایک واحد ملک ہے جب دیکھیں ارب ملک اور کوئی مرسز کھڑا نہیں ہوا چائنہ نے ہی انویسمنٹ کی چائنہ نے ہی پاکستان کو بھی تک کھڑا کیا ہوا ہے یہ سروائیول ضرور ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی پاور ایک ہے اسی وجہ سے پاکستان شاید آج تک اس کو کافی سپورٹ بھی ملی ہے مگر یہ جو اوور آن پکچر ہے وہ بہت خطرناک ہے اتنی آسان نہیں ہے مگر میرا خیال میں پاکستان کو تھوڑا سا چائنہ کی سائٹ ضرور بھی لینی پڑے گی کیونکہ چائنہ کی بیسی کے لیے یہ ایک ڈریم ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو آگے لے کے آئے تو میرا خیال میں تھوڑا مطاعت ہونا چاہیے اور کچھ آپشنز نہیں بھی ہوتی جب آپ ویک ہوتے ہیں اچھا خورم صاحب ابھی گردشی کرزے بھی کم ہوئے ساڑھے چھ ہزار سٹاک ایکسچینج بھی بڑی ابھی جو سب سے بڑا ریکوڈک کی جو ون پوائنٹ سکس بلین ایک شریعت چھ ارب کا کرزہ وہ جو آپ کے اوپر مطلب جو جرمانہ لگ رہا تھا اس کے عمران خان صاحب نے تہیہ بردگان سے مل کر اس کو ماف کروا لیا اتنی بڑی اچیومنٹ کو پی ٹی آئی کے گرمنٹ نے کیوں نہیں کیش کروایا کیوں نہیں مارکٹ کیا لوگوں کے سامنے کہ جب پاکستان میں جن لڑی گئی تھی انڈیا سے تو بھٹو کے کریڈٹ میں بہت بڑی بات ہی آئی تھی کہ بھٹو نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوجی انڈیا کی ان کے قبضے سے لے ہاں نوے ازار واپس لے آئے تو یہ ہم ہمیشہ فیلیر کے بعد جو کام تھوڑا درست کر رہے ہوتے ہیں اس کو اچیومنٹ پر لے آتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے یہ ہوا کیوں تھا یہ واقعی پروجیکٹ واقعی فیزیبل تھا تو کیوں خراب کیا گیا ان سارے کرداروں کو پکڑنا چاہیے اور اب شاید آپ کو اس لیے زیادہ خبر نہیں مل رہی ہے اور آپ ابھی اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اچھی خبر ہے اور اچھی خبر زیادہ مشہور ہوتی نہیں زیادہ لوگوں کو لگتی نہیں بری خبر ہوتی تو یہ اپوزیشن بھی اچھال رہی ہوتی اور ہمارے آج کل جو اتنا جو سرگرمیاں ہیں سیاسی سرگرمیاں جو اس میں بھی بات بہت اچھال رہی ہوتی اچھی خبر ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہی ہے کہ آم آمام کے ساتھ بھی کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس لیے آم آمام اس کے بارے میں لوگوں کو میں نے ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے خٹک صاحب کریکٹ کریں گر میں غلط کہہ رہوں کہ جب ہم بڑے بڑی فگرز کی باتیں کرتے ہیں ایک اشاریہ چھے بلین تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کتنے پیسے ہیں یہ وہ پیسے ہیں کہ جو تمام ابھی گردشی کرزوں میں اور جو انہوں نے بچائے ہیں یہ تقریباً اتنے پیسے بنتے ہیں نہیں بچائے ہیں شاید میرا خیال میں یہ اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں ڈیزاسٹر ہو چکا ہوا ہے ہاں اب آپ کو تھوڑے سے پیسے کم دینے ہیں پہلے آپ کو کافی زیادہ دینے تھے جنمانے میں آپ کو کم دینے ہیں ہم اس کو پدری اچیمنٹ کیوں سمجھ رہے ہیں میرا خیال میں اس کو پاکستان کی بہت بڑا ایسٹ تھا جس کو اسی سیاسی نظر میں اور ہمارے کچھ عدلیہ میں اس طرح کی جو ہے نا کچھ تھے کردار تھے ایک ایسے کردار تھے جنہوں نے اس کو خراب کیا اور وہ ہمارا ایسٹ ہم جرمانے بھر رہے ہیں ایک بات سوشل میڈیا پر بڑی پاپولر ہوئی ہے لوگوں کو تبدیلی چاہیے آپ دیکھیں کہ اگر ہیلتھ سیکٹر میں تبدیلی کریں تو ڈاکٹر آ جاتے ہیں روڈ پر اگر آپ سکول کالجز میں تبدیلی کریں تو سادزہ آ جاتے ہیں روڈ پر اگر آپ قانون میں تبدیلی کریں تو وکیل لوگ ہرطال کر دیتے ہیں ججز ناراض ہوتے ہیں پولیس ریفارمز سارے مانگتے ہیں لیکن بیوروکریٹ کرنے نہیں دیتے جب ہم سب لوگوں کو یہ تبدیلی چاہیے اور جب تبدیلی کرنے والا کوشش کرتا ہے تو پھر اتنی زیادہ آگے سے ریزسٹنس اور کیوں رکاورٹ ڈالتے ہیں آدھی ہو گئے جی پاکستان کے لوگ اس پرانے سسٹم سے ابھی بھی آدھی ہے جو کہ ان کو تباہی کی طرف تو لے کے جا رہا تھا مگر انہوں نے اس میں جینا سیکھ لیا تھا آج اگر پاکستان میں لوگ گیس ختم کر دے ایک منٹ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ تباہی میں رہتے ہوئے جینا سیکھ لیا جا وہ تباہی کی طرف رہے تھے اب آج میں آپ کو جب بتا رہا تھا آج اگر پاکستان میں گیس ختم کر دی جائے اور سارے لوگ کو کہا جائے کہ آپ ایسا کریں لکڑی سے اپنا گزارہ کریں اور لکڑی جلا کے تو آپ دیکھیں گے آٹھ دس سال بعد یاد ہی ہو چکے ہوگے مگر جب ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کر گئے وہ کہیں گے ہمارا تو نظام چل رہا آپ کیوں خراب کر رہے تو ہمیں میری قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ تبدیلی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے یہ قربانی کا پیریڈ ہے یہ قربانی کا پیریڈ ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی بھی دے رہے ہو اور شام کو آپ کے سارے ریسٹورنٹس بھی چل رہے ہو اب آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ بتائیں اگر آپ کو اس ریسٹورنٹ کے باہر جا ہے نا وہ کسی آج تک اجلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کرتے تھا یہ اتنی پاکستان میں گائی ہو گئی ہے اتنے پرابلمز آ گئے ہیں ایک ریسٹورنٹ اونر نے آج تک کھڑے ہو کہ کہو جی میرا کاروار ختم ہو گیا تو تاجر لوگ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے تو پھر وہ عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی ان کو پتہ ہی نہیں ٹیکس کیا ہوتا ہے جب ان کی جیب سے کوئی ایک تاجر بتا دے آپ جس کی تھوڑی سی دکات جلتی ہو اس نے آج تک آپ کو کہا کہ جی بڑی تکلیف ہے ہاں وہ یہ کہتا ہے منافع میرا کم ہو نہیں وہ سارے روتے ہیں سڑکوں بھی یہ جو روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یہ لوگ کون ہیں جو اتنا اچھل کے آپ کو ہر جگہ بتا رہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے بڑا مسائل بن گئے تو پھر اگر مہنگائی نہیں ہے تو پھر یہ طبقے کے لوگ جو بار بار کیمرے کے سامنے آتے ہیں یہ لوگ کون ہیں دیکھیں کسی کو اپنی جیب سے پیسے نکال کے کسی اور کو دینا اچھا تو نہیں لگتا دوسرا ہماری قوم کی ایک وزاج ہی نہیں بنا کہ اس نے حکومت کو پیسے دینے چھوٹا جو تاجر ہے جو ایک عام دکانوالا ہے بالکل جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ اس کے پاس لوگ کم آتے ہیں مگر وہ اس ٹیکس میں آئی نہیں رہے یہ جو آپ نے جتنی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہیں اس میں سارے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے ان کا بزنس کم ہو رہا ہے میں آپ کو ایک کورچوری سی بات بتاؤں بزنس کم نہیں ہو رہا اپنے منافعے میں سے شیئر دینے ہیں لیکن کورچیز خٹک سا ابھی جو آپ دیکھتے ہیں جو ریسٹرانٹس کے بل آتے ہیں یا کوئی چیز لیں تو ان لوگوں نے تو بڑا مارجن رکھ کے لگایا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کو تو وہ پیسے دیتے ہی نہیں یہ وہ لوپ ہولز ہے یہ وہی لوپ ہولز ہے ٹیکس کے نام پر انہوں نے عوام سے پیسے اور لینا شروع کر دیا اور بدنام حکومت ہوتی ہے لوگ تک حکومت کو اور دیں وہ بھی ایک طریقہ کا رہا مگر میرا نہیں خیال کہ وہ پیسے بڑھاتے گالیوں کے لیے وہ پیسے بڑھاتے ہیں گالیاں بونس ہے چلیں ادھر کیونکہ ہمیں شوق بھی ہے کسی کو دینے کا مگر یہ کہ میرا نہیں خیال دیکھیں ڈاکٹروں کی بات کی پڑھا لکھا آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے وہ شور میں چاہتا ہے کہ یہ تبدیلی اس کو سب سے زیادہ اس چیز کو سپورٹ کرنی چاہیے اور آپ مجھے بتائیں کسی معذب معاشرے میں ڈاکٹر ہرتال پہ چلا جائے کیسے ہو سکتا آپ یقین کریں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا مغربی دنیا میں جتنی مرضی ڈاکٹر کا کھانا بھی اس کے موں سے اٹھا لیں انہوں نے حلف لیا تو کبھی زندگی میں اوپیڈی اور امرجنسی نہیں چھوڑیں گے پتہ نہیں یہ کون سے ڈاکٹر ہیں کس طرح کے انسان ہیں جو مرضی یہ کہہ دیں میں ان کی بات سے اگری نہیں ہوں مریض سسک سسک کے مر ہیں اور یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یار انسان نہیں کیا ہے جی آپ کی بات بلکہ درست ہے ایسا میں آپ کو بتاؤں اگر واقعی تبدیلی کی در آئی ہے شاید آپ لوگ کے عوام کو پتہ نہ ہو اس طرح کیونکہ میں کچھ لوگ کو جانتا ہوں اس حلقے میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس میں ضرور تبدیلی آئی ہے اور نئی ان کا جو نظام ہے جو ان کا سسٹم ہے بہت ریزیسرسنس ہوئی تھی بہت سے لوگ اس پر افیقٹ بھی ہوئے ہیں ایک عام کرکٹر وہ بھی اس پر افیقٹ ہوئے مگر نہیں کرکٹ کی بات چھوڑیں کرکٹ چھوڑیں میں میچ کی بات کرتا ہے اور اس کی بات نہیں کرتا میں صرف اس نظام کی بات کرتا ہوں جو کہ جو سٹرکچر جو تھا وہ ضرور چہینج ہوگیا وہ اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے اس کے ریزلٹ پر اس کی بات نہیں کرنا میں سٹرکچر کی بات کروں گی وہ سٹرکچر ضرور چیئے جو گے درنے میں ابھی جو آپ کو کہہ لگتا ہے انڈ ہونے والا تقریباً یہ نہیں ہوگا کیا ہوگا ہے انڈ اس کے ہے کیس بات تو اس پر لوگوں نے بڑی باتیں کر دی ہیں اب اس پر زیادہ بات کرنی مینی چاہیے معصوم سے لوگ ہیں جوتیاں دیکھیں ان کی میں نے دیکھا ہے بچارے بارش میں بیٹھے ہیں میرا بڑا دل چلے آپ یہ تو آپ کی مہربانی ہے تو آپ لوگ کے لیے جانا اچھا سوچتے ہیں دھرنا کا میرا خیال میں جو مقصد ہے ان شاڈ میں یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب کو تھوڑی ریلویس چاہیے مولانا صاحب کو چاہیے کہ ان کو بھی لوگ پوچھے کیونکہ ان کو پوچھنا بند کر دیا تھا وہ کبھی نواز شریف صاحب کے پاس جا رہے تھے کبھی وہ زرداری صاحب کے پاس جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی بیچ میں ایک گیم رکھی ہوئی ہے ایک اپنے طریقے سے وہ چلنا چاہتے ہیں وہ مولانا صاحب کو مولانا صاحب آخر میں تھاکار کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تم نے آنا تو آو اب وہ آگے پیچھے اب آپ دیکھیں اچھا ایک چیز میں عمران خان نہیں کہتے ہیں میں عام عوام میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اس اندازے فکر کو اپنایا ہوا ہے کہ تمام پرسنیلیٹیز کے نام انہوں نے بگاڑتے ہیں ان کے اولیے ان کے شکلیں رنگ برنگی سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ چیز نہیں ہونے شاہی ہے اپنے سٹیج رہا میں پسند کرتے ہیں جب آپ کے محلے میں کپو بھی رہتا ہے پپو بھی رہتا ہے اور جناب آپ کے اس میں کسی آپ کسی ایک ایسی چیز کا نام ڈھکن بھی رہتا ہے اگر آپ کے اس میں تو یہ وہ کیونکہ ہم دوسروں کا مزاق اڑانا پسند کرتے ہیں اور پھر وہ لیڈرز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کا مزاق اڑانا تو مگرین میں بھی اڑایا جاتا ہے مزاق لیکن یہاں پہ بھی نام رکھے جاتے ہیں ایسے نام نہیں ہوتے مگر ہم کیونکہ زیادہ ایسرلین پرائی منسٹر کا نام سکوم ہو سکتے ہیں وہ تو وہ بھی تک نام ہے وہ شاید اتنا ہے اس کو پروانی کرتے تو اس وجہ سے ہم مزے بھی زیادہ لیتے ہیں اور پھر تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن ان سے محبت بھی تو کرتے ہیں نا لوگ ان سے ان پرسنیلٹی ان سے کتنی محبت عقیدت ہے دیکھیں کہ یہ خاطر سردی میں لوگ بیٹھے میں باہر اس سے پہلتار قادری صاحب تھے پھر عمران خان ہے نواز شیر صاحب ہیں لوگ ان کے چانے والے بھی توڑے ہیں اگر میں ایک سال دو سال وہاں ہوں تو میں آتی ہو جاتا ہوں ان لوگوں کے لیے یہ اتنی زیادہ تکلیف نہیں آپ کو اور میرے جیسے جب شہری میں لوگ ہیں ان کو زیادہ لگ رہی ہے بگر تھوڑا سا دیفرنس ہے کیونکہ یہ لوگ مختلف کلاس کے ہیں اس سے پہلے اور مختلف کلاس کے لوگ تھے اور میں کلاس کا مطلب انچہ نیچے طبقے کی بات نہیں کر رہا ان کا گروپ یہ کوئی اور ہے پاکستان میں یہ جس طرح جو طرح طبقہ میں جب یہ آئے ہیں سننے میں آئے کہ یہ بچے محرومی کا ان کو لگا ہے کہ یہ سنکیں یہ روڈ ایک پکنک کا ماحول انہیں لگا ہے وہ بڑا خوش ہیں پکنک کے لیے آپ اس علاقے سے ہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں افکورس وہ پکنک کے لیے آئے ہیں اگر میں اپنے علاقے سے ایک چار لڑکوں کو کہوں اور اپنے دوستوں کو کہوں آئے ہیں اسلام آباد ہو کے آتے ہیں تو بڑی خوشی سے بیٹھتے ہیں ان کو اگر پتاؤ کہ مجھے ٹرانسپورٹ بھی مل رہی ہے میری روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا تو انہوں نے اپنے علاقے میں بھی کچھ نہیں کرنا بے روزگاری ہے وہ بھی سارا دن اسی طرح پھیرتے ہیں یا جو مدرسے کے جو بچے ہیں وہ بھی سارا دن بیٹ 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 ان کے لیے بھی ایک آؤٹنگ ہے تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہ ٹوڑا لیکن صفائی کا نظام جس طرح میٹروں نے رکھی میں تو یقین کہ ان کو اس کی سیتر بڑا قابلیوں سے پہلے کہ جتنے دھرنے ہوئے میں آپ کو سچ بتاؤں ویڈیوز آپ دیکھ لیں چاہے کوئی پارٹی بھی تھی عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی پھر اس کے علاوہ جو وہاں پہ مردوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے یہ نہیں کہ سارے ہم فرجتے ہیں ہم بھی اسی قوم میں سے لیکن اس دھرنے میں نظم و ضاب نظر آیا کل بلکہ انہوں نے سپیچ میں وہاں پہ پتہ ہے آپ کو مزے کی وقت ہوں انہوں نے تقریر میں کہا ہے بیرال اقوامی میڈیا میں اسٹریلین اردو ٹی وی والوں نے ہماری تعریف بھی کی خوشی ہوئی اس بات کی لیکن ان کے نظم و ضاب کی تعریف پھر بھی کریں گے بلکل ہے مگر اس کے نظم و ضاب کے پیچھے ایک بہت بڑی لوجک ہے اگر آپ کو سمجھ آئے دیکھیں جب ایک سکول میں سکول والے سارے بچے کے در جاتے ہیں تو ان میں نظم و ضابت ہوتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے پرنسپل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب کو کوئی نہ کوئی کنٹرول ضرور کر رہا ہے ہم عام ہم نہیں نہیں ہم عام عام ایسی نہیں ہے یہ اگر آپ کو نکتا ہے مدرسے کے بچے نہیں ہیں یا کسی ایک منظم ادارے کے بچے یا لوگ نہیں ہیں تو آپ کی تھوڑی غلط فہمی ہے وہ اگر کسی دوسرے کی بات سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے انفرنس میں ضرور ہے مگر اس انفرنس کا مطلب یہ نہیں چیز آخری بڑی 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 میڈیا میں بہت سارے لوگ جو آہستہ عمران خان صاحب سے چینج ہوتے جا رہے ہیں حسن نصار ہیں اس طرح اور بہت سارے لوگ آہستہ حسن صاحب کی جو ٹون چینج ہوتی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال میں اس کی وجہ تھوڑی سی ڈسپورٹمنٹ ہے جس طرح عمران خان صاحب نے جتنی رے آپ کی جو آپ کی جو ایکسپیکٹیشن کو جتنا بڑھا دیا تھا اب وہ کیونکہ وہ میچ نہیں ہو سکتا اور وہ لوگ جو کہ جنورلی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سک رہے اس کے ساتھ کیونکہ ان کی سوچ بہت اوپر کی تھی یہ جو عمران خان صاحب لوگ بھی اندھیں پیروی کر رہے تھے شخصیت پرستی تو ہمارا ایک ایسے نہیں کہ وہ فرشتے ہیں اسی جرم میں شریک ہیں بس ان کو یہ کہ وہ علی آپ کو ان کی طرف بھی اس طرح کی توجہ نہیں دینی چاہیے اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ میں سوری کر کے اسی مقام پہ دوبارہ آجوں مگر عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہی اس میں عمران خان صاحب کی بھی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے باتیں کی جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بتایا وہ ویسے میچ نہیں کر سکے کہ یہ جو سال دن دینا اور نوے دن دینا that was completely wrong اور یہی بیک فائر ہو رہا ہے عمران خان کے لئے یہی بیک فائر ہو رہا ہے خورم خٹک صاحب سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم اور وہ خود غلطیاں کر رہے ہیں اب پتہ نہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں یا ان کے پاس ابھی ٹائم کم ہے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ تین سے پانچ سال لانگ ٹرم پالیسیاں ہیں تو یہ سارے معاملات آگے کیا کروان بدلیں گے ہم وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے پروڈیوسر جمیل احمد کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پرگرام ترلے اجازت دیں خدا حافظ